ڈیئر سٹوڈینٹس کلاس نائن تھن ون پی ون گرلز این پوائز السلام علیکم اردو کے مضمون کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ پارٹ سیکنڈ اس کا ہم کرنے جا رہے ہیں آج اٹھائیس اپریل دو ہزار بیس ہے آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بچوں کل ہم نے ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں تارف پڑھا تھا ان کا اور ہم نے ان کی نز پوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ تشریح کی تھی تین اشار کے بچوں جب آپ لوگوں نے شاعر کا تارف پڑھنا تو اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا اس میں سے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں اور جب آپ لوگوں نے کوئی نز پڑھنا ہے تو اس کے اشار کو بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس میں بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں یعنی ایکسرسائز کے علاوہ بھی آپ کو ایم سی کیوز اور شورٹ قویسٹن کہیں سے بھی آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے تو آج ہم اگلے تین اشار کی تشریح کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ہم پیج نمبر ایک سو بیس کھولیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے پہلے تین اشار کی تشریح کر لی تھی نظم کا عنوان ہے پوسترہ شجر سے امید بہار رکھ اور شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال ٹھیک ہے تو آج ہم چوتھے شیر سے شروع کریں گے اور ہم اس کی آگے تشریح کریں گے تو بچہ چوتھا شیر ہے جو نغمہ زن تھے خلوت اور آکھ میں تیور جو نغمہ زن تھے خلوت اور آکھ میں تیور رکست ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے نغمہ زن گیت گانے والے خلوت تنہائی اور آکھ ورک کی جمع لیکن یہاں امراض ہے پتے خلوت اور آکھ چونکہ یہ مرکب لفظ ہے تو ہم اس کا معنی دیکھیں گے کہ پتوں کے پیچھے رکست ہوئے چلے گئے تیور تائر کی جمع پرندے رکست چلے جانا شجرے سایہ دار سایہ کرنے والا درخت بچہ سیر کا مفہوم ہے جو پرندے سایہ دار درختوں میں بیٹھ کر گیت گاتے تھے وہ اڑ کر کہیں دور چلے گئے شاعر مشرق حکیم الامت تشریف طلب شیر میں کہتے ہیں کہ جب باغ میں بہار کا موسم آتا ہے تو شاخیں سرسبز اور پھلوں سے لدی ہوتی ہیں پرندے خوب آتے ہیں اور خوب چہ جاتے ہیں وہ اللہ کی حمد و سنہ کے نغمیں گاتے ہیں درختوں کے گھنے پتوں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شور مچا کر دوسری مخلوق کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے غافلو اٹھ جاؤ ازانوں سے فضائیں گونج رہی ہیں اٹھو مساجد کرو کرو اور اپنے ذمہ سب سے اولین فرض ادا کرو بچوں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان علم کی دنیا کا مرکز قرار پاتے تھے دنیا بھر سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مسلمانوں کے تلیمی اداروں کا رکھ کرتے تھے اور ان اداروں میں علم کی تقسیم ہوا کرتی تھی لیکن جب سے مسلمان علم سے روگردہ ہوئے ہیں ان کا چمن ویران ہو گیا ہے ان کا لہلہاتہ باغ اجڑ گیا ہے ان اداروں میں لوگ علم کے حصول کے لیے نغمہ خوانی کے لیے نہیں آتے ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں بچوں میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ پوری نظم یاد کریں خطاب بن اوجوان مسلمان خطاب بن اوجوانان اسلام یہ نظم ہے فسٹیر کی بک میں اس کا ایک شعر آپ یہاں پہ لکھیں گے جو ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر راسمانیں ہم کو دے پارا بچہ اسلاف کا معنی ہوتا ہے ابا اوجداد میراس جو انسان کو ورسے میں ملتی ہے سوریہ آسمان کی بلندی ایک مقام ہے سوریہ اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی وہی پرانی بہاریں واپس لانا جاتے ہو تو پھر اپنے آپ کو شجر علم سے پاوستہ کر لو یہ تو مہاری ہے گمشدہ میراس ہے اور میراس کی حفاظت کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فرض بھی ہے تو آؤ پھر سنبھلنے کا حد کریں اور باعمل مسلمان بن جائیں علام اقبال کے نزدیک دین اسلام تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے جو انسانوں کی فلاہ اور کامیابی کا زامن ہے اقبال اپنی شائری میں بار بار مسلمانوں کی زبو حالی کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے افکار اور اشار میں انسانیت کی بھلائی کا پیغام پیش کرتے ہیں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بچوں شائر کہتے ہیں وہ پرندے جو پھلوں اور پھولوں کے ساتھ بیٹھ کر راگ لابتے تھے مسلمانوں کے سایہ دار درخت سے رخصت ہو گئے ہیں دراصل اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جب زندگی کے عالی قدروں کا ساتھ دینے میں نہ کام رہے بچوں وہ پرندے جو پھولوں کے ساتھ بیٹھ کر راگ لابتے تھے مسلمانوں کے سایہ دار درخت سے رخصت ہو گئے ہیں دراصل اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب زندگی کی عالی قدروں کا ساتھ دینے میں ناکام رہی تو ان سے حکومت چھن گئی اور وہ محکومی کی تکلیف تے زندگی میں پھز گئے ایسے میں ان سے فطرت نے مو موڑ لیا اور حکمت و دانائی کی باتیں کرنے والے لوگ دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے ظاہر ہے کہ یہ سب مسلمانوں کی ناسمجی کے باعث ہوا وہ سمجھ دار ہوتے تو اپنے باپ دادا کی عطا کردہ بہتر روایات پر عمل پیرا رہتے اور مستقبل میں بھی حکومت کے مزے لیتے مگر افسوس وہ وقت کی آواز پر کان نہ دھر سکے اور ہمارے سارے علمی خزانے اہل مغرب نے نوٹ لیے بقول رام اقبال مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قائدہ روزگار سے شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو شاخِ ٹہنی کو بولتے ہیں بریدہ ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی خستہ حال شاخِ بریدہ کٹی ہوئی شاخ سبق اندوز سبق حاصل کر نا آشنا ناواقف قائدہ روزگار قائدہ کہتے ہیں دستور طور طریقے کو روزگار زمانہ ٹھیک ہے اگر تو زمانے کے طور طریقوں سے ناواقف ہے تو کٹی ہوئی شاخ سے اگر تو زمانے کے اصولوں سے ناواقف ہے تو کٹی ہوئی شاخ سے عبرت حاصل کر بچوں علامہ اکبال اس شیر میں کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی شان اور عزت اسی میں ہے کہ ان کی اجتماعی شکل باقی رہے اگر اتحاد و اتفاق برقرار نہ رہا تو تنہائی اور زلت ان کا مقدر ٹھہرے گی پھر اس رسوائی کی وجہ وہ خود فرماتے ہیں وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے طارق کے قرآن ہو کر طارق کہتے ہیں چھوڑنا ترق کرنا قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دینا بچوں شائر مشرق مسلمانوں کو نصیحت کر رہی ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ جو شاخ درق سے کٹ جائے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی یہ افاقی اصول کائنات ہے اور ہر چیز پر لا گور اے امت مسلمہ تو نے اس اصول کو بھلا دیا ہے اور تو کائنات کے لاسانی قائدے سے بلکل ناشنا ہے کہ جب کوئی چیز اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے تو احساس کے تمام رشتے اس سے کٹ جاتے ہیں جیسے ہمارا پورا جسم آپس میں مربوط ہے اگر ایک انگلی کٹ کر الگ ہو جائے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے جبکہ کٹی ہوئی انگلی تمام تر احساسات سے محروم ہو جاتی ہے بچوں علامہ اقبال ناسحانہ انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ یا مسلمانوں دین اسلام کو ہمیں شجر اسلام اور مختلف ممالک کو اس کی شاخت سمجھنا چاہیے اگر کوئی مسلمان ملک اپنے شجر سے جدا ہوگا تو اس کی حصیت بھی کٹی ہوئی شاخ جیسی ہو جائے گی جو کلی اور تنہا ہوگی دراصل مسالے نصیحت حاصل کرنے کے لئے دی جاتی ہیں تجربہ ان مسالوں کی بدالت مستحقم ہو جاتا ہے اسی لئے ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے نصیحت پکڑنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ مربوط رکھنا چاہیے ہمیں اسلام اور افکار و عمال کے ساتھ پوستہ رہنا چاہیے تب جا کر ہم اپنے اسلاف کے جانشین کہلانے کے حق دار ٹھہریں گے شائر مشرق اپنی مشہور نظم شمع اور شائر میں کہتے ہیں اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی چھوڑ کر گل کو پریشہ کاروان تو ہوا عبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی جب یہ جمعیت کے دنیا میں رسوات تو ہوا اقبال اپنے اشار کے ذریعے مایوس قوم میں ایک ایسا تازہ ولولہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے فلا اور بھلائی کا پیغام پوشیدہ ہے بچوں تشریف طلب شیر میں لامہ اقبال نے ایک دوسرا مگر انتہائی اہم قانون فطرت بیان کیا ہے وہ یہ کہ جس طرح شاخ درخت سے جدا ہو کر سرسبز نہیں رہ سکتی اسی طرح آدمی اپنے کمبے گروہ یا قوم سے ناتا توڑ کر کبھی زندہ نہیں رہ سکتا اب جو شخص اس دستور حیات سے بغاوت کرے گا خود ہی فطرت کے انتقام میں آجائے وہ تڑپ کر مرے یا پھر آنن فانن موت کے موں میں چلا جائے پس مسلمانوں کے اس حقیقت کو سمجھ نہ چاہیے کہ اجتماعیت کا ساتھ نہ چھوڑے ورنہ دنیا میں ان کی حیثیت نظام کو لیلیں روزوں کے نظام کو لیلیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہی تاثر رکھا ہے ہر جگہ انفرادیت سے زیادہ اجتماعیت کا حامل ہے اسلام نظام زکاة پر غور کیجئے کہ یہ کس طرح امیروں کی جائداد میں فقیروں کو شامل کرتا ہے صلح رحمی کی فطرت سے اسے دین فطرت جس کی وجہ سے انہیں دین فطرت کہا گیا ہے اسلام پر غور کریں یہ کس طرح امیروں کی جائداد میں فقیروں کو شامل کرتا ہے صلح رحمی کی طرف دیکھئے کہ یہ بھائی کو بھائی سے جدا نہیں ہونے دیتا مطلب یہ کہ کسی بھی صدح مذہب اور فطرت کے تقاظوں کو سمجھ کر آپس میں متحد ہو جائے کہ تباق ان حالات سے باہر نکلنے کے لئے یہ ایک حربہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ آخری شیر کی تشریف کریں گے بھی اس نظم کا آخری اور چھٹا شیر یہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پاوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ملت قوم امت مسلمان قوم رابطہ تعلق استوار قائم کرنا مضبوط کرنا پاوستہ جڑا ہونا ملا ہونا ملت کے ساتھ تعلق برقرار رکھتے ہوئے ہی بہار کی امید کی جا سکتی بچوں شاعر مشرق علامہ اقبال تشریف طلب شیر میں امید بہار کا حوصلہ افضاء پیغام دے رہی ہے کہ اے امت مسلمہ کے نوجوان ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو آپس میں انتشار سے بچو اور اتفاق کو خوب بڑھاؤ تمہارے آپس کے تعلقات مستحکم ہونے چاہیے اے مسلمانوں شجر اسلام کے ساتھ پوستہ رہو اور دلوں کو امید بہار سے پر رکھو ناومیدی اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا یہ تناور درخت پھلوں سے لج جائے گا ان پھلوں کے اندر مجود بیجوں سے نئی پودے ہوگیں گے اور یہ باگ کی صورت اختیار کر جائیں گے پھر چمن عالم میں صرف دین اسلام ہی رہ جائے گا امن کا خواب پائے تکمیل کو پہنچے گا ایسی باگ مال بہار کا آغاز ہوگا جس کے بعد خزا خواب ہی بن جائے گی لیکن اس کے لئے ہمیں ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑنا ہوگا اس کے بعد ہمارا ہر خواب حقیقت بن جائے گا ہماری کوئی خواہش ادھوری نہ رہے گی بچوں شاعر مشرق اس بات کی ضرورت کا اظہار کر رہی ہیں کہ تحادو اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں یہی درس اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے تم اس بڑیہ کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے سوت کو کاتنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی ہے بچو اقبال نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ محمد سے وفاد تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اقبال بالخصوص نوجوان سے کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے پائے دار اور مضبوط ہو سکتی ہے بقول شاعر اپنی ملت پہ کیا سقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیم قوم رسول حاشمی بچو شاعر کہتے کہ مسلمان تو بھی اپنی قوم سے تعلق سمجھ کر ترخص منسلک رہنے والی شاخ ایک نہ ایک دن سرسبز ہو جاتی ہے تشریف طلب شیر میں اقبال نے حالات و واقعہ سے مایوس مسلمانوں کے لیے علاج تجویز کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملت کے ساتھ مابستہ انہیں کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ابتر حالات سے فوری طور پر باہر نکل آئے گا حقیقت یہ ہے کہ پریشانیاں یہاں بھی آئیں گے مخالف آندھیاں یہاں بھی تنگ کریں گے فرق صرف یہ ہے کہ ملت کے ساتھ مابستگی انسان کو مضبوط سہارا فراہم کر دے گی وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ بے محابہ آندھی بھی اس کے قدم کھارنے میں نہ کام رہیں گی بس مسلمان کو چاہیے کہ ملت کے ساتھ پوستہ رہے یوں وہ نگفتہ بہ حالات سے محفوظ رہے گا اور پھر ایک دن ترقی کرتے ہوئی حقینی طور پر بلند تر مقام پر فائز ہو جائے گا بچے ایک بہت پیغام بچے پوری نظم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے نام ایک اہم استاراتی پیغام دے رہی کہ امت مسلمہ کے جوانوں شجر اسلام کے ساتھ پوستہ رہو اور اچھے دنوں کے مید وار رہو اور مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح کوئی شاخ درخ سے کٹ جائے تو وہ دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی اس پر ہمیشہ کے لئے خزا چھا جاتی ہے اور کبھی بھی برگو بار سے نہیں بھرتی تیرے گلستہ میں بھی خزا کیسے آگئی کیوں تیرا دامن پھولوں کے زرد دانوں سے خالی ہو گیا تیرے پرندے تیرے اندر چھپ کر اللہ کی حمد و سنا کیوں نہیں کرتے تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتا تجھے اپنے شجر کے ساتھ جنہ ہوگا اور دل کو امید بہار سے بھرپور رکھنا ہوگا بچو ہمیں بھی اسلام اور اسلام کے نہری حصولوں کے ساتھ جھوڑے رہنا چاہئے اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری زندگی ہے بچو اس نظم کے مشکل الفاظ میں نے لکھ لی ہیں ڈالی شاخ ٹہنی فصل خزا پت جھڑ کا موسم فصل موسم کو کہتے ہیں پت جھڑ ایسا موسم جس میں درختوں کے عموما پتے زرد ہو کر جھڑ جاتے ہیں شجر درخت صحاب بادل یا گھٹا لازوال جس پر کوئی زوال نہ ہو غیر فانی اہد خزا خزا کا دور برگو بار پتے اور پھول غلستان باغ جیب گل پھولوں کی جیب زر کامل ایار خالص سونا نغمزن گیت گانے والی خلوت اور آگ پتوں کے پیچھے شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ سبق اندوس عبرت حاصل کرنا استوار قائم کرنا بچوں یہ مشکل لفاظ تھے آپ لوگ لازمی طور پر ان کے معنی یاد کریں اور بھی اگر آپ کو کوئی مشکل لفاظ لگتا ہے تو اس کا بھی معنی لازمی طور پر یاد کر لیں تاکہ تشریح کرتے ہوئے آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ بنے ڈیئر سٹوڈنٹس نص پاوستہ رہ شجر سے امید بھارک اس کا مرکزی خیال ہے شائر مشرق علامہ اقبال ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں نہ پھول کھل سکتے ہیں اس لئے ہمیں شجر اسلام کے ساتھ جوڑے رہنا چاہیے اسی میں ہماری کام رہنی ہے بچو میں روپیٹ کر دیوں علامہ اقبال ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں نہ پھول کھل سکتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے شجر اسلام کے ساتھ جوڑے رہنا چاہیے اسی میں ہماری کام رہنی ہے بچو یہ اس کا مرکزی حیال تھا پہلے ہم نے اس کی تشریف پڑھی ہے امید ہے کہ پوری نظم آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی اپنا اور سب کا خیار رکھیں گھر رہیں محفوظ رہیں اللہ نگبان